میں مہا مجمل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ موجود ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی quality of life آپ کی mental health سے جڑی ہے اگر آپ اپنے محول کو positive دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور خود کا بھی خیال رکھیں اس کا impact directly آپ کی life سے جڑا ہے اور آپ کی family system سے بھی positive thinking آپ کی family system کو strong کرتی ہے اور family system کی root motherhood سے جڑی ہے آج کی ویڈیو میں ہم perfect mom کو سمجھیں گے آپ کی خیال میں perfect mom کیسی ہو سکتی ہے ہمیشہ مسکراتی, تھکنے سے ناواقف, ہر کام میں perfect یہ ایک خیال عام سا ہوتا چلا جا رہا ہے جو کہ لوگوں کا belief بن چکا ہے اور یہ بہت ساری ماں پر بوجھ بھی بنتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں image maintain کرنے کے لیے بہت سارے ماسک پہننے پڑتے ہیں یہی pressure ان کی physical اور mental health دونوں پر بہت negative effect شو کرتا ہے ہم بغیر کسی اندازے کے مدد سے بہت زیادہ expect کر لیتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی family کو priority دیتی ہیں اور اس process میں وہ خود کو بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہیں اگر میں مثال دوں تو کچھ لوگ بغیر کسی expectations کے اپنے حصے سے زیادہ کا کام بھی کر لیتے ہیں دوسروں کی expectations پر پورا اترنے کے لیے ہر چیز کو compromise کر دیتے ہیں even اپنی mental and physical health کو بھی اور ان میں ہمیشہ mothers کا نام top of the list آتا ہے پیدائش کے بعد سے ایک چھوٹا بچہ ہمیشہ سے اپنی ماں پر ہی dependent رہا ہے اور یہ dependency کبھی بھی ختم نہیں ہوتی دنیا میں آنے والے ہر نئے انسان کے کھانے پینے سونے اور جاگنے سے لے کر ہر basic need کا خیال رکھنا ماں کی ہی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے اپنی responsibilities کو صحیح سے fulfill کرنے میں ایک ماں کبھی بھی ignorance شور نہیں کرتی اور دنیا میں آنے والے ہر نئے انسان کی grooming یہیں سے شروع ہوتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی پہلی درس کا ماں کی گوتھ سے شروع ہوتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ perfect mothers ہمیں ہمیشہ groom کرتی رہیں صحیح training دیتی رہیں نرش کرتی رہیں ہمیں ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا کیونکہ ہم جو بھی بولتے ہیں پہلی بار ہم ماں سے ہی سکتے ہیں اگر گھر کا محول خوشکوار ہوگا اگر آس پاس کے لوگ supportive ہوں گے تو یہ struggle کرنے والی perfect mother بہترین training کے ساتھ دنیا میں آنے والے ہر انسان کو ایک example بنا دے گی اور اگر اسی mother کو مشکلات دیکھنے پڑے گی support کی کمی ملے گی تو اس کا اثر دنیا میں آنے والے ہر انسان پر بہت برا ہوگا motherhood is not a sense of feeling and relationship but it has many qualities جن کو دو categories میں divide کیا جا سکتا ہے number one is core emotional qualities اس میں unconditional love and support patient and understanding and nurturing آتی ہے and number two is functional skills for motherhood جس میں resilience, communication, flexibility, adaptability, problem solving encouragement and support, selflessness and balance آتا ہے یہ تمام qualities motherhood میں دیکھی جاتی ہیں اور اگر یہ qualities کسی انسان میں آ جائیں تو وہ کسی بھی مشکل سے خود کو نکال سکتا ہے کسی بھی problem کو solve کر سکتا ہے کسی بھی بڑے سے بڑے challenge کو overcome کر سکتا ہے mothers are miracle on earth they can lead us and help us to grow and become the best version of ourselves research based evidence سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر mother کی mental health صحیح نہیں ہوگی تو بہت زیادہ chances ہیں کہ یہ mental health issues بچوں میں بھی transfer ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک healthy society form کریں motherhood کو support کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی future generations بہتر ہوں تو motherhood کو ease دیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر future کو build کر سکیں اپنی personal development in mental grooming کے لیے ہماری چینل تھنگ بک کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ connected رہیں keep learning and improving stay positive and stay safe have a good day اللہ حافظ